بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں نائلہ بھٹی آپ دیکھ رہے ہیں 24-7 نیوز وارڈ نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم خبر پر ہولینڈ سے ہمارے بیورچیپ راجہ فاروق حیدر کی ریپورٹ کے مطابق ہولینڈ سے سینئر صحافی راجہ فاروق حیدر کی بیریسٹر امجد ملک سے ملاقات ہولینڈ سے سینئر صحافی راجہ فاروق حیدر اور راولپنی پاکستان سے آئے سینئر صحافی فہیم انور نے این این آئی کے برطانیہ میں نمائندے حروم شاہ کے سار روشٹل میں مسلم لگنون کے چیف کوارڈینیٹر اور سابق جیرمن او پی ایف بیریسٹر امجد ملک سے خصوصی ملاقات کی ملاقات میں باہمی امور خبر اور اخبار مسلم لگنون کی مخلوط حکومت کی سو دن کی کارکردگی اور آورسیز پاکستانیوں کے ذریعہ مسائل پر سیر حاصل گفتگو بھی بریسٹر امجد ملک نے کہا کہ راجہ فاروق حیدر اور فہیم انور اور دوستوں کے ساتھ آج روشٹل برطانیہ میں بہت اچھی ملاقات رہی ہے ان کے ساتھ صحافت صحافی خبر فیک نیوز اور پروپیگنڈا سمیت دھیرو باتیں ہوئی صحافیوں کی فلاہ بہبود کے لیے تجویز اقدامات پر گفتگو کی برطانیہ میں بیٹھ کر پاکستان کا بہتر امج اجا کر کرنے پر مزید محنت کی ضرورت ہے پاکستان کے ساتھ محبت بلا شرط ہونی چاہیے اور ریاست کو نقصان پہنچانے والے اناثر سے خود بھی بچیں اور لوگوں کو بھی ہوشیار کریں بریسٹر امجد ملک نے آورسیز وفت کو مزید کہا کہ مسلم لنگ نون تارکین وطن کو مایوس نہیں کرے گی مسلم لنگ نون کام کرنے پر یقین رکھتی ہے ہم پروپیگنڈا پر یقین نہیں رکھتے انہوں نے کہا کہ سولہ رپن اقدامات کا پیکیج اور اقدامات ان کی پارٹی کی حکومت کی ترجیحات میں شامل ہوں گے ان میں آورسیز پاکستانیوں کے لیے مقصوص نشستیں ہوں گی وان وینڈو سرمایہ کاری کی سہولت مقصوص امیگریشن کاؤنٹرز خصوصی عدالتی اور کمیشل کاؤنٹرز پبلک سیکٹر ہاؤزنگ سکیمز میں دس فیصد کوٹا اور پانچ فیصد مالیتی ریایت خصوصی قومی بجر سکیم آن لائن بائیو میٹرک تزدیق کاروباری منصوبوں اور سٹارٹ اپ کے لیے سہولت کاری تمام صوبوں میں آورسیز کامیشن کا قیام وطن واپسی پر خوش آمدید اور مقم سہولیات جائدہ سے متعلق تنازیات کا حل تنازیات کے متبادل حل کے لیے طریقہ کار زیادہ ترسیال بھیجنے والوں کے لیے ستائش اور انعام و قرام دستاویزات کی آن لائن تزدیق پاسپورٹ اور نادرہ کی آن لائن سہولت اور تارکین وطن پر مشتمل ایڈوائیزری کانسلس کا قیام ان نکات میں شامل ہیں جن پر نئی حکومت میں خصوصی غور ہوگا انہوں نے کہا تینگ ٹینگ کے قیام میں تارکین وطن کی آرہ اور اپنے صفالت خانوں کے ساتھ مل کر نام ترطیب دی جائیں گے بعد ازہ بیرشتر امزد ملک نے مہمانوں کی توازی کی اور مہمانوں کو تہائیب اور اپنی کتاب پاکستان کا سفر دے کر رخصت کیا جی بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہارلنڈ سے آئے سینئر صحافی راجہ فروق حیدر صاحب کو اور پنڈی سے آئے فہیم انبر صاحب کو روچل نے ویلکم کرتا ہم نے ہمیشہ صحافت کی میاری خبر دینے والے خبردانوں کی اور میڈیا اوڈلیٹ کی ہمیشہ عزت کی ہے اور ان کے ساتھ بہت اچھے تعلقات ہمیشہ رکھیں اور ہم میں آپس میں اتفاق ہے کہ پاکستان کے امیج کو بیل کرنے کے لیے صحافیوں کو اپنا کردار مصبت انداز میں ادا کرنا چاہیے فیٹ نیوز کو ہمیں مل کر ڈسکرچ کرنا چاہیے اور ہمیں اچھی خبر خبر کی حفاظت اور اچھی خبر کو پھلانے اور اچھی خبر کے پھلانے کی راہ میں رکاوتوں کو مل کر دور کرنا چاہیے تو میری ان کے ساتھ بہت اچھی ملاقات بھی ہوئی ہے سیر حاصل گفتگو بھی ہوئی ہے اور دونوں صحافیوں سے سیکھنے کو ملا ہے میرے ان کے ساتھ متواتر ملاقاتیں ہوتی رہتی ہیں اور ہمیشہ عزت کا تعلق یہاں پاکستان اور ہالنڈ میں رابستہ رہا ہے آپ کی زدہ فضائی کا بھی میں بہت شکریہ نہ کرتا ہوں اور آپ کی جو عوصیت پاکستانیز کے لیے ایک دعات ہے میں اس کا بہت رکھوں اور دعا گو ہوں کہ اللہ تعالی آپ کو اس کا عظیم عطا فرمائے آپ نے طوفانی دورے دیئے پچھل چاند سالوں میں مسلم لیگ بنظم کیا اور لوگوں کو ایک خوپ دی کہ آنے والے دن جو ہے وہ بہتر ہوں گے اور لوگوں کو آپ نے کٹھا کیا اور لوگوں میں جو آپس میں اختلافات تھے وہ آپ نے ختم کرائے تقزیم ساری کی اس فرقت اللہ تعالی کے فضل و کرم سے یورپ میں اور دیگروں مالک میں مسلم لیگ کی جو تمظیمیں ہیں وہ بڑی فعال ہیں اور اس کا سارا سیرہ اور کرگٹ آپ کو جاتا ہے اور میں سے بتا ہوں کہ آپ جیسے لوگ جو ہے وہ معاشرے کی بھی اور سیاسی پارٹیوں کی بھی بہت بڑا ایسٹ ہیں اور میں یہی آپ سے توقع رکھتا ہوں کہ آپ اس خدمت کو جو ہے وہ جاری رکھیں گے بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ میں انہیں ویلکم کرتا ہوں یہاں پہ بے روکھٹیل میں بھی اس لیٹھ میں یہاں پہ خانباز سے آیا ہوں رالپنڈی سے چند دنوں کے لئے اور میں بہت شکریہ کی خدمات کا جو آپ نے ذکر کیا اس کا تو موترت میں پہلی ہی تھا اور ماشاءاللہ انہوں نے جو اوورسیز پاکستانیز کی اتنی خدمات انجام دی ہیں وہ کسی پوشیدہ نہیں ہے اور اب حکومت کو بھی چاہیے حکومت وقت کو مسلمی نون کی حکومت کو وہ بھی نوٹس کریں ان کی خدمات کو ماشاءاللہ جس طریقے سے انہوں نے اوورسیز پاکستانیز میں مسلمی نون کو انٹریڈیوز کروایا بلکہ تنظیم صادقی 34 ممالک میں پارٹیاں بنی اور ان کے کرونشن کیے پاکستان میں دو مرتبہ کرونشن کیے میں خود اس میں شریک ہوا وہاں پہ تو میں نے دیکھا کہ ماشاءاللہ بہت انہوں نے کی اور اس کے بعد سولہ نکاتی تئیس نکاتی یہ تھا ان کی ڈیمانڈ تھی جس میں سولہ اکروو ہوئے وہ حکومت تک پہنچے اور میں یہ چاہوں گا کہ حکومت ان سولہ نکات کو فائنل اکٹوول دے تاکہ اور اس کا پریڈک ماشاءاللہ بہرستر ساتھ کو آئے میری دعا ہے کہ اللہ تعالی ان کو صحیح تندرسی سلامتی اور کاروبار میں بھی ان کے اور ان کے کام میں آسانیاں پیدا کرے اور آپ کا بھی بہت شکریہ کہ آپ ہماری آجیز دعوت پر بہرستر ساتھ یہاں سے شیف لائے اور میں امید کرتا ہوں کہ ہم جنرلسٹ لوگ جو ہیں اپنے طرح جتنا ہم ہو سکتا ہے آپ کی ڈیمانڈز کو اوورسیز پاکستانیز کی ڈیمانڈز کو جو ہیں وہ حکومت تک پہنچائے اور اس کو ایک روز کرنے میں ہمارا بھی کوئی کردار ادا کرسکے گیا بہت بہت شکریہ بہت بہت شکریہ مزید خبروں اور اپ ڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیں 24x7 نیوز ورڈ مستدید خبروں کی دنیا موسیقی